وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اور کلمہ پڑھ کے چلے آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے ذرا واقعہ سنتے ہیں حضرت حمزہ کے صرف تین دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بھی مسلمان ہو گئے یہ واقعہ چھے نبوی کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے چھے سال کے بعد کا واقعہ ہے اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہ سے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو مراد رسول ہے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا ہے حدیث کا اندر آیا سرنہ ترمزی کتاب المناقب باب و مناقب ابی حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حدیث نمبر 3681 اللہم آئیز الاسلام بے احب حازین الرجلین علیکہ بے ابی جہلین او بے عمر بن خطاب اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے دونوں میں سے کسی ایک آدمی کے ذریعے ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اور ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ نو محبوب تھے اس سے یہ پتا چلا جو بھی کٹر قسم کے ہو ان کے لئے دعا کریں کہ اے اللہ تو ان کو اسلام کا سپاہی بنا دے ہم اور آپ بددعا تو بہت کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کٹر قسم کے لوگوں کے لئے دعا نہیں کرتے دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ دل کو پھیرنے والا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہ اسلام لانے میں کون سی چیز ہے جو آگے آئی جبکہ بہت سخت تھے مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے مارتے تھے پیٹتے تھے شیخ صفیر الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چیلیس ایک سو سیتالیس ایک سو اور تالیس پڑھئے ایک دفعہ انہوں نے گھر سے باہر رات گزاری حرم تشریف اللہ خان کعبہ کے پردے میں گھز گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے سورہ حقہ کی تلاوت کر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سننے لگے اور حیرت زدہ تھے یعنی قرآن سنتے جا رہے ہیں اور حیرت ہوتی جا رہی ہے اللہ کی قسم یہ تو شائر نہیں ہے انہوں نے کہا جیسا قریش کہتے ہیں لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر دی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ النْكَرِيمُ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرِ قَلِي لَمَّا تُؤْمِنُونَ سورہ حقہ سورہ نمبر سیونٹی نائن آیت نمبر چالیس اور تالیس پڑھئے یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے کلام ہے بات ہے یہ کسی شائر کا قول نہیں ہے کسی شائر کی بات نہیں ہے تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا اوہو یہ تو کاہن ہیں جو تشیئے ہیں ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنْ قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ سورہ حاقہ سورہ نمبر سکسٹی نائن آیت نمبر بیالیس تے تالیس یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے تم لوگ بہت کم نصید حاصل کرتے ہو بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام گھس گیا پیوست ہو گیا جا کر بیٹھ گیا یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کی بیج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پڑھی لیکن ابھی تک ان کے اندر وہی جاہلی اسبیت خاندانی اسبیت باپ دادا کی دین کی عظمت کا احساس تھا اس لئے وہ مسلمان نہیں ہوئے ایک دن تلوار لے کر نکلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیا جائے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری راستے میں نعیم بن عبداللہ عدوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی اس نے تیور دیکھ کر پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے کہاں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں اس نے کہاں محمد کو قتل کر کے بنو حاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بس سکو گئے عمر نے کہاں معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو ایسا معلوم ہو رہا ہے اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں تمہاری بہن اور تمہارے بہنوی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں بہن کا نام فاطمہ بہنوی کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دس خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے وہی دارِ ارکم کہا جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہے اس گھر پہ پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے لوگوں نے جھانکا تو دیکھا عمر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا سارے لوگ سمٹ کر بیٹھ گئے اب کیا ہوگا عمر آ رہے ہیں کیا ہوگا لوگوں نے کہا عمر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر دروازہ کھول دو عمر ہیں دروازہ کھول دو اگر وہ بھلائی کی نیت سے آرے ہیں ان کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نیت میں کھوٹ ہے تو کام تمام کر دیا جائے گا دیکھ لیں گے ہم بھی تلوار اس کا کام تمام کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے پیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا تلہ سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار پکڑی اور کہا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آوگے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ویسی ہی ذلت اور رسوائی نازل نہ فرما دے جیسا کہ ولید بن مغیرہ پر نازل فرمائی ہے اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہیں اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے طاقت دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہوئے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ انکا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ معبود بھرک حقیقی اور سچا معبود اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ سن کر گھر کے اندر موجود تمام صحابہ نے تکبیر کہا اللہ اکبر کہا اور پورا گھر گوج گیا حرم والوں کو بھی پتا چل گیا معلوم ہوا عمر آج چلے گئے اسلام لے آئے کفر کی طاقت آدھی ہو گئی بالکل ٹوٹ گئی لوگ تیار ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کو مارنے کے لئے یاد رکھئے گا مشرقوں کے حالات کیا تھے مسلمانوں کے حالات کیا تھے مسلمانوں کے حالات کیا تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی اسلام لانے سے پہلے حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن جیسے ہے وہ اسلام لے آئے عمر بن خطاب مسلمان حرم میں نماز پڑھنے لگے دیکھا آپ نے مجبوری کے تحت کیا کیا نہیں ہوتا مجموع الزوائد حیسمی جل نمبر نو صفحہ نمبر پینسٹ پڑھ یہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں وَاللَّهِ مَسْتَطَعْنَا جب تک عمر اسلام نہیں لائے تھے ہم لوگ بیت اللہ میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب فضائل صحیح بن نبی حدیث نمبر 3684 مَازِلْنَا آئِزَّةً مُنزُعَسْلَمَا عُمر جب سے عمر اسلام لائے ہیں ہم لوگ عزت میں ہیں یہ مقام ہے یہ خوشی ملی مسلمانوں کو اسلام کو تقویت ملی عزت ملی اور کافروں کی حالت کیا تھی ان کا کفر ٹوڑ گیا ان کی طاقت آدھی ہو گئی وہ لوگ قتل کرنے کے لئے آگئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کو صحیح بخاری کتاب و منعقب الانسار حدیث نمبر 3864 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ڈر کے مارے گھوراہٹ کے گھر کے اندر ہیں اسی دوران آس بن وائل سہمی آیا وہ دھاریدار اور یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا پہنے ہوا تھا اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اس لئے سہمی کہتے ہیں یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا اس نے پوچھا کیا بات ہے عمر نے کہا میں اسلام لے آیا ہوں تمہاری قوم اسلام لانے کی وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتی ہے آس بن وائل سہمی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد جب گھر سے باہر نکلے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی پوچھا کہاں کا ارادہ ہے لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا جو بیدین ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں خطاب کے بیٹے کو جو بیدین ہو گیا ہے آس نے کہا لا سبیلہ علیہ نہیں اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے یہ سنتے ہی لوگ فکرناسو لوگ واپس ہو گئے دیکھا آپ نے تو ناظرین اکرام یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تھا اب آگے کیا ہے ہم آگے کی نشست میں ذکر کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمين